اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو گئیز آج پھر ہم آئے ہوئے ہیں اپنے گوٹس کے گھر میں اور یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں ساری جو گوٹس ہیں وہ چارہ کھا رہی ہیں کیونکہ یار یہ جو چارہ ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی کافی بہتر چارہ نہیں ہے تو آج جو ہے ہم سب اپنی گوٹس کو دیں گے سرپرائز ہم ان کے لیے ایسا چارہ لے کے آئیں گے جو کہ یار یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہیں اور گئیز وہ کون سا چارہ ہوگا یہ تو آپ کو ویڈیو میں ہی پتا چلے گا باقی یار یہ دیکھیں موسم بھی کافی زیادہ خراب ہے کافی زیادہ یہاں پہ بادل ہوئے ہیں تو ابھی یار جلدی سے جو ہے ہم چلیں گے اپنے ڈیرے کی طرف اور ادھر سے جا کے جو ہے سب گوٹس کے لیے چارہ لے کے آئیں گے ابھی جو فی الحال یہ دیکھیں ایک گوٹ یہاں پہ باہر بھی چلی گئی ہے اس کو بھی جلدی سے جو ہے اس کے گھر میں واپس لے کے آتے ہیں اور گئیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک بہت پیارا گوٹ بی بی ہے جو کہ یار میرے ذہن مطابق تقریباً دو سے ڈائی منت کا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیارا لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور گوٹ بی بی ہے جو گئیز یار یہ کافی زیادہ بمار ہے اور سوست ہوا ہے اس کا یار ٹریٹمنٹ وغیرہ چار رہا ہے باقی یہ مکمل طور پہ جو ریکاور نہیں ہوا ابھی لیکن گئیز اس کا فیلال ٹریٹمنٹ وغیرہ چار رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ہی ہے یہاں پہ گوٹ ہے جو کہ گئیز بی بی دینے والی ہے اور تقریباً یہ دو منت کی جو ہے گئیز پریگنٹ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی ایک گوٹ بی بی ہے گئیز کو اپنا چہرہ تو دکھا دو گئیز یہ بیچارہ کھا رہا ہے اسے گئیز ویڈیو بنوانے کا بڑا شوق میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں نا تو یہ سامنے آ جاتی ہے کہ میری بھی ویڈیو بنا اور یہ والی بھی دیکھیں ابھی دونوں سامنے آ گئی ہیں اور گئیز ماشاءاللہ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ گوٹ ہے ہماری جو کہ گئیز میری سب سے پہلی گوٹ تھی سب سے پہلے میں یہ والی ہی گوٹ لے کے آیا تھا اس پہ میں نے ایک مکمل ویڈیو بھی بنایا تھا کہ ایک ایک گوٹ سے میرے پاس اتنی زیادہ گوٹ کیسے ہوئی جو اس کی لائف جرنی تھی ایک گوٹ سے پچاس گوٹ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی انویسٹمنٹ لگی اس پہ ایک یار میں نے مکمل ویڈیو بنایا وہ بھی آپ چینل پہ جا کے واج آؤٹ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بکرہ ہے یہاں پہ بکرہ ہے بچارہ کھا رہا ہے اسے لے اسے جو اتنے ڈسٹرب نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں یہ پھر آگئی ہے کہ میری ویڈیو بھی بنا لو آپ اور یہ دیکھیں نراز ہو کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے کہ میری ویڈیو بنائی نہیں ہے آپ نے اور باقی ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وائٹ گوٹ ہے جو چارہ کھا رہی ہے ایک یہاں پہ ریڈ اور وائٹ کلر میں یہ بھی چارہ کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بریڈر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور white goat ہے اور یہ ریڈ کلر میں یہ ایک بریڈر ہے چھوٹا گوٹ بی بی ہے اور یہ ایک اور white goat ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک بڑی گوٹ ہے یہاں پہ یہ بڑی خطرناک گوٹ ہے یہاں پہ جتنے بھی گوٹ ہیں یہ ساری اس سے وہ ڈرتی ہیں کیونکہ اس کے بڑے سینگ ہے اس لئے ان سب گوٹ کو بہت زیادہ مارتی ہے اور ان کو پیچھے لگ جاتی ہے اور ان کو آگے بھگا دیتی ہے اچھا اس کے بعد گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہرنی یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گوٹ ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ادھر میرے پاس جتنی بھی گوٹ ہے یہ ساری کی ساری گوٹ ان میں سب سے مہنگی گوٹ یہ والی ہے کیونکہ ایک تو یہ ماشاءاللہ پیاری بہت ہے خوبصورت ہے اور دوسرے نمبر پیار بہت اچھی گوٹ ہے باقی جلدی سے ابھی فیلحال چلیں گے چارہ لینے کے لیے کیونکہ یار موسم کافی زیادہ خراب ہے اور چارہ بھی ان کی پسند کا کیونکہ یار ایک نہیں آج تین چار قسمی چارہ لے کے آئیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کون سا چارہ ہم لے کے آئیں گے یہ دوست ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی پیاری ایک کاؤ ہے جو کہ یہاں پہ زید کر کے کھڑی ہے کہ یار مجھے بھی آج کوئی سرپرائز چاہیے میں نے یہ والا جو چارہ ہے ابھی نہیں کھانا ماشاءاللہ چارہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کاؤ بی بھی یہ کتنی پیاری اور اس کو دیکھیں ویڈیو بنوانے کا دیکھیں اسے کتنا شور کہہ رہی ہے میری ویڈیو بناو آپ ماشاءاللہ یار کافی پیاری ہے یہ بھی تو ابھی یہ کاؤ ہے اور دیکھیں کیسے مجھے دیکھ رہی ہے کہ جلدی سے جا کے ہمارے لیے جو ہے اچھا سرپرائز لے کے آؤ تو ابھی گئیس فیلحال چلتے ہیں اپنے ڈیرے کی طرف کیونکہ آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں موسم یار کافی زیادہ یہاں پہ خراب ہوئے اور بارش کا کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم بھی کافی زیادہ بارش آ سکتی ہے تو اس لیے جو جلدی سے آئے ہمارے جو ہے پٹرول ڈلوانے گیا ہوئے بائیک میں تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈی کڑی ہے میں یہ ریڈی وغیرہ باہر نکالتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ جسے گائز تیتر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ تیتر کے جو بچے ہیں اور ابھی جو ہے میں جلدی سے پڑی باہر نکالوں دوستو ابھی جو ہے یہاں پہ چارہ لینے جا رہے ہیں باقی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم جو ہے یہ بڑ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو دو ہمارے پاس تیتر کے بچے ہیں جسے کہتے ہیں کہ تیتر بی بی ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے چارہ چارہ لینے کے لیے تو یہاں پہ یار تھوڑی دور رہ گیا ہے ہمارا جو دیرہ ہے جلدی سے یار دیرے پہنچ کے چارہ وغیرہ کٹیں گے کیونکہ یار یہ دیکھیں آپ کو بتایا کہ موسم کافی زیادہ خراب ہے اور ابھی جو ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کنمین جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے بہت بریک بریک جو بارش شروع ہو چکی ہے ابھی جلدی سے دیرے پہنچ کے انشاءاللہ چارہ چارہ کٹیں گے تاکہ یار آپ کو اگر میرے ویلوگ پسند آ رہے ہیں تو یار ویلوگ کو لائک بھی لازمی سے کر دیا کریں اور یار اپنا بھائی چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے سپورٹ بھی لازمی سے کیا کریں کیونکہ یار جب آپ لائک وغیرہ کریں گے کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور زیادہ انرجی سے نیکسٹ ویلوگ بنائیں گے جو کہ یار آپ کو کافی زیادہ پسند بھی آئیں گے اور گئی اس کے علاوہ یار آپ یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ کس ٹوپک پہ چاہیے کیونکہ یار ہمارے پاس تقریباً تین سے چار قسم کے برڈز ہیں اور اینیمل وغیرہ بھی ہیں اینیمل بہت زیادہ نہیں ہے جسٹ گوٹس ہیں اور اس کے علاوہ گائیں وغیرہ ہیں ہمارے پاس تو اگر آپ یار ان کے لیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے جتنی ہمیں خود کو نالج ہوگی انفارمیشن ہوگی ہم وہ آپ کو بتا دیا کریں گے باقی یار آپ جو بھی ٹوپک کہیں گے ہم انشاءاللہ اسے جو ہے بھی لوگ بنا دیا کریں گے ابھی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پیتر کے بچے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یار انہیں ریسٹ کرنے دیتے ہیں یہاں پہ انہیں رکھ دیتے ہیں کیونکہ یار جو یہاں پہ ہم اپنے دیرے پہنچنے والے ہیں دیرے پہنچ کے اور جو ہے چارہ شہرہ کٹنا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ کام دیکھیں گا یہ اب یہاں پہ آگیا ماشاءاللہ یار دیکھیں ہر طرف جو ہریالی ہریالی آپ کو نظر آئے گی جو دہات ہوتے ہیں ان کا یہی پیدا ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور یار جو دہات میں رہنے کا مزہ ہے یقین کرے چس آ جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو کافی زیادہ بارش ہوئی تھی کال اس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کافی زیادہ کر رہا ہوا ہے یہاں پہ گائیز اب کچھی سڑک پہ آگئے ہیں اور یار یہاں پہ جو رستہ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے جامپ یہاں پہ بہت زیادہ لگتے ہیں اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ یار تیلوں کا موسم ہے اور تیلوں کی پٹائی بغیرہ بھی ہو رہی ہے اور یار یہ ادھر سڑک بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے جامپ بھی یار کافی زیادہ لگتے ہیں اور یہ دیکھیں موبائل جو ہے حالانکہ میرے پاس اچھا موبائل ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا یار یہ ایک جگہ پہ سٹیبل نہیں رہ پاہ رہا تو کیاں جامپ جامپ کافی زیادہ ہے ہاں پہ تو ابھی پہنچ گئے ہیں ہم اپنے دیرے دیرے پہنچ گئے ہیں کہ ابھی جو ہے یہاں پہ جلدی سے چارہ چارہ کٹیں گے اور آپ پہ دکھائیں گے جو ہم کتنے قسم کا آج چارہ کٹیں گے جو کہ بکنیاں بلکل بہت زیادہ شوق سے کھائیں گی اور جو ہے ہمیں دعائیں بھی دیں گی ابھی جو ہے فیلحال یہ دیکھتے یہاں پہ دھوک تھا جو کہ ہمیں دیکھ کے در کے بعد گیا ہے کہ یہ کونسی چیز آگئی ہے تو ابھی بس یہاں پہ سٹاپ کر لو ابھی یہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی وہ جہاں پہ پہلے ایک ریڈی کھڑی ہے ہم بھی ادھر ہی اپنی ریڈی کھڑی کریں گے تو یہاں پہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں بس یار یہاں پہ روک لو تو گئیز یہاں پہ بائیک اس نے روکی آکر ابھی فیلحال جو ہے نیچے اترتے ہیں یہاں پہ اپنی داتریاں وغیرہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے یہ آپ اس کو اٹھا لو اور گئیز یہاں پہ جو ہم سب سے پہلے چارہ کٹیں گے وہ ہوگا لوسن جسے کہتے ہیں پجابی زبان میں اردو میں بھی لوسن ہی کہتے ہیں اور یہاں پہ جو کپڑا چارے والا وہ میں نے یہاں پہ اٹھا لیا ہے ابھی گئیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ لوسن ہے یہ کہا رہا ہے تو کافی چھوٹا ہے اور بارش آنے کی وجہ سے کافی زیادہ یہ گیلا بھی ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ والا گھاس ہے جو کہ اگر آپ میں سے کوئی دہات میں رہنے والا مجھے دیکھ رہا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ اس بار گرمی میں لوسن جو ہے وہ کافی زیادہ جل گیا تھا تو صرف گھاس ہی بچا ہوا ہے باقی اس میں لوسن بھی ہے صحیح لیکن بہت زیادہ کم ہے تو ابھی گئیز جو ہے جلدی سے کٹ لیں چارہ کیونکہ چارہ کٹنے پہ بھی کافی ٹائم لگ جانا ہے تو یہ گھاس میری دہاتری ہے اور یہ ہم آج پرندوں کو لے کے ادھر بیٹھ کے ابھی انہیں یہاں پہ بٹھا کے اچھی طرح سے آ جائے گا پھر جو ہے اپنی دہاتری اٹھا کے وہ بھی ادھر سے چارہ کٹے گا ابھی گھاس یہ میری دہاتری ہے اور جلدی سے جو ہے میں ادھر سے چارہ کٹتا ہوں گھاس چارہ کٹ کے پھر جو ہے آپ کو ملتے ہیں دوستو یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو بڑی جسے پنجابی میں پانڈ کہتے ہیں اور یہ جو دوسری پانڈ یہاں پہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پٹھے آدھی پانڈ وادلی یا اسی بھی گھاس یہ دیکھیں یہاں پہ دو پٹھے آدھی پانڈ وادلی گا وہاں تھے گھاس اور ہاں جو ہے چلیں گے نیکس چارے کی طرف جو کہ بکریوں کافی زیادہ شوک سے کھاتی ہیں اور گیز اچھا اسے جو ہے پنجابی میں ہمارا جو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں دریک یعنی دریک درخت کو کہتے ہیں اب مجھے اردو میں پنجابی میں پنجابی میں دریک کہتے ہیں اور ابھی یہاں پہ یہ دو بڑی اردو میں فرحال میں پنجابی میں ہی کہوں گا یہاں پہ جو دو بڑی پانڈ ہم نے پٹھے آدھی وادلیاں ہے اور یہاں پہ آپ چلیں گے نیکسٹ یار یہاں پہ ایک داتری یہاں پہ رکھتی ہے ابھی جو ہے فیلحال جلدی سے چلیں گے نیکسٹ چارے کی طرف جو کہ ہم اتاریں گے دریک بکریوں کے لئے کیونکہ بکریوں کافی شوک سے کھاتی ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ہم آدھ ادھر پہنچ جائے یہاں پہ ابھی وہاں پہ جا کے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کون سی جو ہے وہ چیز ہے کون سا چارہ ہے اور یار گرمی کافی زیادہ ہے اتنا ٹھنڈا موسم ہے پھر بھی جو ہے گرمی کافی زیادہ ہے اور آپ یہاں پہ جو چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں پسینہ بھی کافی زیادہ آیا ہوئے ابھی جو ہماد ہے اس نے وہ چارہ اتارنا شروع کر دیئے تو ابھی جو ہے میں پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا چارہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا چارہ ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں اسے تو اردو میں چھرین کہتے ہیں اس درخت کو اور ابھی یہ جو دریک ہے وہ اتاری جا رہی ہے یہاں پہ ہما دیکھیں ادھر جو ہے چڑھا ہوا ہے درخت میں تو ابھی فیلال جلدی سے دریک اتار لیں پھر جو ہے چلیں گے اپنے نیکسٹ چارے کی طرف یار ہمارے پاس جو پہلے چارہ تھا یہ والا بھی تھا جسے جنتر کہتے ہیں اردو زبان میں بھی آئی تنگی سے جنتر ہی کہتے ہیں تو یہ بھی بکرین کافی زیادہ شوک سے کھاتی تھی تو ابھی جو ہے ہم فیلال یہ دیکھیں یہاں پہ دریک اتار رہے ہیں یہ دیکھیں ہما جو ہے یہاں پہ دریک اتار رہے ہیں ابھی یار جلدی سے جو ہے میں بھی اس کے ساتھ جو ہے یہ والا چارہ جو ہے کٹوا کے کٹھا کروا دوں پھر انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جو تیسرا چارہ ہوگا گئیز وہ بھی کٹیں گے دیکھیں گی یار کہ تیسرا چارہ کون سا ہوگا اب ہمیں بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ چار پانچ قسم کے چارے اور بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو سیلیکٹ کریں گے اور بھی تو ابھی جلدی سے یہ والا چارہ اتار لیں پھر آپ کو ملتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہماری ریڈی ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور یہ جو ہم نے آخر پہ دوسرے نمبر پہ دریک اتاری تھی وہ یہاں پہ پڑی ہے ابھی جو ہے لیکن یار اگر اسے یہاں پہ رکھ دیں گے تو پھر باقی چارے کی جگہ وغیرہ نہیں بنے گی اسے یہ پہلے جو ہے ہم نے جو پہلے پہلے گھاس کٹا تھا لوسن والا گھاس وہ اٹھا لیں وہ اٹھا کے پہلے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ دریک اٹھا کے رکھیں گے اور اس کے بعد جو گئی اس سب سے آخر میں وہ ہم ادھر سے کچھ باجرہ وغیرہ کٹیں گے کافی بڑا ادھر آپ کو باجرہ نظر آرہ ہوگا تو یہ باجرہ کٹیں گے اور پھر وہ بھی ریڈی پہ رکھیں گے تو جلدی سے اپنا چارہ ادھر ریڈی پہ لاتے ہیں دوستو ابھی ہم نے اپنی ریڈی پہ چارہ وغیرہ سارا رکھ دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہماری یہاں پہ کڑا ہے تو ابھی یہاں پہ جو ہماری ریڈی ہے چارے سے وہ کافی زیادہ فل ہو گئی ہے بھر گئی ہے لیکن ابھی ہم نے اور چارہ بھی کٹنا ہے جو کہ آپ کو بتائے ادھر سے کٹنا ہے جو کہ کچھ باجرہ وغیرہ ہوگا جو کہ ہم گائیں کے لئے کٹیں گے کیونکہ اگر صرف گوٹ کو سرپرائز دینا ہے تو گائیں کو بھی سرپرائز دینا پڑے گا کیونکہ پھر گائیں نراز ہو جائے گی چارہ نہیں کھائے گی اس لئے جو ہے اب جلدی سے اپنی اس ریڈی کو لے کے چلیں گے ادھر تھوڑا آگے اور یہاں پہ جا کے پھر ادھر سے چارہ کٹیں گے چارہ کٹ کے اسے رکھیں گے ریڈی پہ اور جلدی سے گار جائیں گے گار جا کے ساری گوٹ کو اور گائیں کو جو ہے چارہ دیں گے ان کے مرضی کا ان کی پسند کا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم جو بڑز لے کے آئے تھے ان کو بھی میں نے کہا اٹھا لے کہیں یہ بڑز یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں تو بھولی گئے ہو تو ابھی جلدی سے گائیں جو ہے باقی چارہ بھی کٹیں گے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کا جو ویلوگ ہے وہ سارا یہی اس ہی ٹائپ کا تھا یعنی کہ آپ نے چارہ چارہ کٹا یہ تو عام سی بات ہے لیکن یار آپ یہ چیز دیکھیں کہ مجھے بھی بتا یار کہ جو شہر والے سوری جو دھیات والے لوگ ہیں ان کا تو جنہوں نے کوئی جانور بکریاں رکھی ہیں ان کا تو یہی کام ہے بالکل وہ تو صبح اڑتے ہیں اپنے جانوروں کا چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں لیکن جو شہر والے لوگ ہیں وہ شوق سے ایسی جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے یار یہ زیادہ تر شہر والے لوگوں کے لئے ہوتا ہے تو باقی یار جلدی سے اب چلتے ہیں اور جو ہے میں پہنچ گیا ہوں اپنے دوسرے چارے کے پاس جلدی سے وہ بھی کارتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا تیسرا چارہ جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یار یہ باجرہ ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ یار یہاں پہ دیکھیں یہ والا باجرہ ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ کافی بڑا یہاں پہ یہ والا باجرہ ہے اور یہاں پہ تو چھوٹا ہی ہے بھی پھلحال تو گائز کیونکہ یار یہ جو چارہ ہے یہ گائیں کافی زیادہ شوق سے کھاتی ہے آپ کو میں اگر ہو سکا تو دکھاؤں گا کلیپ جس میں ہم گائیں کو یہ چارہ جو ہے کتر کے ڈالیں گے اور گائز دیکھنا وہ ایسے ایسے کھائے گی جلدی جلدی سے کھائے گی کہ پتہ نہیں اسے کیا مل گیا تو ابھی جلدی سے یہ والا چارہ کٹائی کر لیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ نہیں کارنا پڑتا کیونکہ یہ جو ہم نے پہلے پہلے گھاس کٹا تھا اسی گھاس میں بس تھوڑا سا مکس کر کے جو ہے کٹ کے مکس کر کے پھر گائیں کو ڈالنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے گائیں کافی شوق سے چارہ کھاتی ہے ابھی جلدی سے یہ چارہ بھی کٹ کے چلتے ہیں اپنی ریڑی کے پاس اس وہاں پہ جا کے اپنی ریڑی پہ چارہ شارہ راکھ کے جلدی سے ہر گھر کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ گھر چاہ کے جو ہے گھوٹس کو ساری گھوٹس کو گائیں کو اور گائیں بیبی کو سب کو جو ہے گائیں سرپرائز بھی دینا ہے تو فیلحال یار جلدی سے چارہ شارہ کٹ لیں تو پھر یار چلتے ہیں گھر کی رب دوستو ابھی جو سارہ چارہ ہم نے رکھتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو سب سے پہلے گھاس کٹا تھا اس کے بعد جو ہم نے دریک اتاری تھی اور اس کے بعد جو گائیں یہ والا باجرہ کٹ ہے یہاں پہ ہماد بیٹھ گئے بائیک پہ ابھی جلدی سے یار میں یہ پنجرہ اٹھا لوں اور پنجرہ اٹھا کے اور یار یہاں پہ داتری بھی بھول گئے تھے شکر ہے میں نے داتری ریکھ لیا ابھی جو ہے جلدی سے میں ادھر بیٹھوں گا اوپر تو ابھی پہلے میں اس پنجرے کو یہاں پہ رکھ دوں اور یہاں پہ داتری داتری آپ کے پاس ہے دوسری کدھر ہے یہ دیکھو خیقے گائیں ابھی میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں دوستو ابھی جو ہے گار کی طرف جا رہے ہیں جو یار کچھی سڑک تھی جس پہ جام کافی زیادہ لگے رہتے وہ بھی گزر گئی ہے اور ابھی دیکھیں یہاں پہ بلکل پکی سڑک ہے پکا رستہ ہے گائز اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا ہوں تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے جو تیتر ہیں وہ بھی یہاں پہ سپون سے بیٹھے ہوئے ہیں کدھر گئے ہو یار آپ تو گائز یہاں پہ یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ یار کافی پیارے ہیں یہ نا کافی زیادہ یار ڈرتے ہیں ان کا جو ڈار اتارنا ہے ہم نے انشاءاللہ اور آپ کو دکھائیں گے وہ والا بھی لوگ بھی جس میں یہ بے فکر ہو کہ ہمارے ساتھ جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے سیار کر رہے ہوں گے تو لیکن گائز ابھی جو ہے پھلحال پتہ نہیں اب یار ان کا جو ڈار ہے وہ ایک منت میں اترے گا دو منت میں اترے گا جو آپ میں سے لوگ اگر کوئی ایسا یار بندہ دیکھ رہا ہو جسے پتا ہو تو اس نے لازمی سے بتا دینا ہے کہ بھائی اس کا جو ڈار ہے تیتر کا ڈار جو ہے اتنی دیر میں جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو ابھی یار پلال جلزی سے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بکریوں کو اور گائیں کو سرپرائز دیتے ہیں دوستو ابھی جو ہے ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈی وغیرہ کھڑی کر دی ہے اور یہاں پہ کچھ باجرہ جو ہے ہم نے ادھر رکھتی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ گیلا تھا سوک جائے پھر گائیں کو ڈالیں گے اور یہ بھی جو گاہ سے اس کو بھی یہاں پہ سوکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں حماد اٹھاؤ یار پھر ڈالیں سب گھوٹس کچھارا کیونکہ یہ دیکھیں گھوٹ کافی زیادہ ادھر دیکھ رہی ہیں تجسس سے کہ جلدی سے ہمارا جو گیفٹ ہے سرپرائز ہے وہ آ جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بکرے کو ابھی میں جلدی سے ان کے گھر کا دروازہ کھول لوں یہاں پہ دروازہ کھول کے یہ دیکھیں ساری گھوٹس آ گئی ہیں سامنے اور یہاں پہ دیکھیں سب گھوٹس نے ہمارے کو گھیرہ ڈال لیا ہے اور یہاں پہ فی الحال ان کا چارہ رکھ دیا ہے تو یہ تو یار ہو گیا ہے ایک چارہ ابھی جو ہے ادھر سے باقی دو بھی چارے لے کے آتے ہیں جو آپ کو دکھائے تھے تھوڑے تھوڑے رکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے کھاتی ہیں نہیں کھاتی نہ کھائیں گی اٹھا لیں گے یہاں سے اور ابھی یہ تو کافی زیادہ شوک سے کھا رہی ہیں یہ والا چارہ تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری جتنی بھی گھوٹس تھی کتنی یار گائز بے سبری سے اور جیسے پتہ نہیں کتنی بوکھیوں یہاں پہ چارہ کھا رہی ہیں تو یار ضروری نہیں ہوتا کہ کچھ سرپرائز بہت مہنگا ہو فلان ہو ٹمکا ہو جو بھی ہو یار جو چیز جس جانور کو یا جس بھی انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہی اس کو دے دینا ہے اس کے لئے بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے اور اس لئے ہم نے جو ہے ان اپنی ساری گھوٹس کو جو ہے یہ والا چارہ جو دیا تھا کیونکہ یار اب ہم جو ہیں انہیں زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہیں وہ والا چارہ جو انہیں دے سکتے ہیں سرپرائز میں کیونکہ یار اور بھی کافی چارہ ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ نہیں کھاتی تو ابھی جو ہے ہمارے لے آو یار تھوڑا سا گھاس بھی دوستو ابھی جو باقی دونوں چارے تھے وہ بھی تھوڑا تھوڑا لے آئے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں چارے ڈالے تھے اور ابھی یہ گھاس تو کافی زیادہ گھیلہ ہے مجھے نہیں لگتا یہ کھائیں گی یہاں پہ باجرہ بھی پڑا ہے مجھے لگتا نہیں ہے یہ بلکل بھی کھائیں گی یہ دیکھیں یہ ایک گھوٹ تھوڑا سا اس نے گھاس کھایا تھا لیکن ابھی یہ دیکھیں کوئی بھی گھوٹ یہاں پہ نہ باجرہ کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ یہی کھا رہا ہے درے کی کھا رہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بڑا ایک بریڈر یہ دیکھیں یہ گوٹ بھی ساری جتنی بھی یار یہ دیکھیں بڑا جو بکرہ ہے یہ بھی یہاں پہ جو ہے صرف اور صرف یہاں پہ دریک ہی کھا رہا ہے کوئی بھی گوٹ جو ہے اس نے یہاں پہ باجرہ نہیں کھایا اور نہ ہی کسی نے یہاں پہ گاز کھایا یار آپ مجھے نہیں پتا کہ گاز کافی زیادہ گیلا تھا اس لیے نہیں کھایا یار پھر انہیں پسند نہیں ہے یار جو بھی آپ کے سامنے تھا برحال ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے گائز جو ان کے لیے دریک تھی وہ کافی پسندیدہ تھی کافی شوق سے یہ جو ہے دریک کھا رہی ہیں تو ابھی گائز امید کرتا ہوں یار آپ کو جو بلوگ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور گائز اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ بلوگ دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دیا کریں اور یار ویڈیو کو لازمی سے لائک کر کے کومنٹ میں اپنے رائے دیا کریں کہ یار ہمیں بلوگ آپ کا پسند آیا نہیں آیا یا پھر آپ اس ٹائپ کا بلوگ بناو آپ نے یہ بلوگ میں غلطی کیا یار آپ ہمیں مشورہ دیا کریں تو ہم آپ کا انشاءاللہ مشورہ ضرور مانیں گے اور آپ کے کومنٹ کا ریپلائی بھی لازمی سے کریں گے تو گائز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں